مسیح خداوند میں میرے عزیزوں آپ سب کو جو یسو مسیح اور اس کی رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتے ہیں آپ سب کو رسولی کلیسیا کی طرف سے فضل اور سلامتی حاصل ہو مسیح خداوند میں میرے عزیزوں کچھ روز پہلے ڈاکٹر جمیل ناصر نے مکاشوہ کی کتاب اس کے تیرا باپ پر تفسیر کرتے ہوئے ایک انتشاری ویڈیو کیتھلک ایمان کے خلاف ریلیز کی جس میں انہوں نے کیتھلک ایمان کے خلاف کیتھلک کلیسیا کے خلاف چند ایک اترازات لگائی ان اترازات کو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلا اتراز یہ ہے کہ ہنسا 666 جو مکاشوہ کی کتاب اس کے تیر میں باب اٹھاروی آیت میں پایا جاتا ہے ان کا اتراز یہ ہے کہ یہ پاپ آئی آزم کا جو مائٹر ہے جو وہ مائٹر پہنتے ہیں ان پر جو عبارت لکھی ہوتی ہے اگر اس کا ہنسا نکالا جائے لاتینی زمان کے مطابق تو اس کا ہنسا کا عدد جو ہے 666 بنتا ہے جبکہ دوسرا اتراز یہ ہے کہ رومی کیتھلک کلیسیا نے پریمیٹیف چرچ یعنی ابتدائی کلیسیا کو بائبل جو ہے ان سے چین لی اور اس کے پڑھنے پر پبندی آئیت کرتی تیسرا اتراز یہ ہے کہ یہ ابتدائی کلیسیا رومی کلیسیا کے ظلم اور تشدد سے بچنے کے لیے ایک وادی کمران میں باگ کر چلی گئی یہاں پر وہ اپنی زندگی بسر کرنے لگے مسیح خدا میرے عزیزو ان تینوں اترازات کا جواب دینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس طرح کی بدھتیں اس طرح کی غلط تعلیمات یہ کتھلک کلیسیا کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے کوئی بھی انوکھی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بدھتیں یہ غلط تعلیمات یہ ابتدا سے ہیں اور جب تک کتھلک ایمان زندہ ہے یہ رہیں گی اس لیے یوں کہنا بھی یہ غلط نہ ہوگا کہ کتھلک ایمان تو پہلا ہی بدھتوں میں ہے کتھلک ایمان تو مضبوط ہی بدھتوں میں ہوا ہے اس لیے پو بینیڈکٹ سکسٹین ان کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ جتنی بھی بدھتیں ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں ان کے لیے شکریہ کرتے ہیں کہ کتھلک ایمان زیادہ مضبوط ہے اس لیے ان غلط تعلیمات سے کبھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بدھتیں رسولی دور سے تھی اور جب تک کتھلک ایمان ہے یہ رہیں گی اگر آپ خطوط ایام کا مطالعہ کریں تو ہر رسول نے بدھت سے باخبر رہنے کی تلقین کی ہے بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تم اپنے ایمان کو سنبھالے رکھو مثال کے طور پر یہودہ کا خط اس کا ایک باب اس کی سترمی آیت میں ہے اے پیارو تم اپنے اس ایمان پر قائم رہو جو یسو مسیح کے رسول تم سے پہلے کہہ چکے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتھلک ایمان کے لیے بدھتے کوئی نئی چیز نہیں ہے اس ویڈیو کا مقصد بھی جو ہے یہ کتھلک ایمان کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے کتھلک ایمان کی محافظت کرنا نہیں ہے کیونکہ اس کی محافظت کی ذمہ داری اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ذمہ داری خود یسو المسیح کے پاس ہے یاد رکھیں لوکا کی انجیل اس کا باعث باب اکتیس آیت میں ہے اے شماؤن شیطان نے تمہیں طلب کیا ہے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تیرا ایمان کبھی جاتا نہ رہے ایک اور جگہ پر مطی کی انجیل سولہ باب اس کی اٹھارویں آیت میں ہے جب خداون جس سمسی پہلے پاپ آئی اعظم اقدس پتر سے وعدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں عالم اصفل کے دروازے تجھ پر کبھی غالب نہ آئیں گے اس لیے کتلک ایمان کی ذمہ داری یسو المسیح کے پاس ہے اس کے پاس ہے وہی اس کا محافظ ہے ہمیرا مقصد ہم سب کا مقصد کتلک ایمان کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے ہاں سمجھنا ضرور ہے کتلک ایمان کو سمجھنا ضروری ہے اور یہی اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ اپنے کتلک رسولی ایمان کو سمجھیں اور اس میں مضبوط ہوں تو چلیں آئیں ابھی ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جو ہمارا آج کا موضوع ہے تو پہلا اطراز جناب ڈاکٹر جمیل ناصر کا یہ ہے کہ 666 کا عدد جو ہے جو مقاشفہ کی کتاب اس کے تیرمے باب اٹھارمی آیت میں ملتا ہے یہ پاپای آزم کا عدد ہے آگے جانے سے پہلے آپ یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم کس ٹاپک پر بات چیت کر رہے ہیں پاپ کا کراؤن نکالے جو تاج ہے پاپ کا اوریجنل تاج ہے اسے نکالے جب آپ نکالیں گے تو اس کے اوپر لکھو گا ویکیریس فلیڈی اب یہ ویکیریس فلیڈی حقیقت کے اندر لاتینی لفظ ہے یہ لاتینی زبان کے اندر ہے اب ویکیریس کا جو ترجمہ ہے اس کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے سبسیٹیوٹ ماون جو کسی کی جگہ پر ہے ویکیریس کا مطلب ہے سبسیٹیوٹ ماون نائب جو کسی کی جگہ پر تائناب کیا جاتا ہے اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے فلی فلی کا مطلب ہے سن بیٹا اور ڈی لاتینی زبان میں خدا کو کہتے ہیں تو اس کا جو ترجمہ ہوا جو پوپ کے ٹائٹل ملا اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے ویکیریس فلی ڈی خدا مند یسو مسیح کی جگہ پر چلیں جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ اس جس میں انہوں نے بتایا گیا ہے کہ پاپا آزم کی کیب پر جو الفاظ ہیں ویکاریس فلی دے ان کا اگر لاتینی زبان میں نمیریکل نکالا جائے تو اس کا عدد چھے سو چھے سو چھے سٹھ بنتا ہے چھے سو چھے سٹھ پر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کی تھوڑی سی تاریخ جو ہے وہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو جنہوں نے بہت اچھی گوگل رسرچ کی بہت اچھا کاپی پیسٹ کیا گوگل سے کٹ پیسٹ کر کے اور بہت اچھے طریقے سے ادایگی کی ویری گوڈ میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن اچھا ہوتا اگر گوگل سے آپ اس کا تلافظ بھی سیکھ لیتے ان لاتینی زمان کو کس طرح آپ نے ادا کرنا ہے ان کا تلافظ بھی سیکھ لیتے تو یہ تلافظ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں یہ ویکیریس فلیڈی نہیں ہے آپ نے ویڈیو میں سنا یہ ویکیریس فلیڈی نہیں ہے ہمارے محترم فازل ڈاکٹر صاحب نے اس کی ادایگی کی یہ ہے ویکاریوس فلی دے ویکاریوس فلی دے یہ اس کا صحیح تلافظ ہے تو مجھے تھوڑا سا بھی ڈاکٹر صاحب کی ڈگری پہ شک ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں بائبل مقدس کا جو ڈاکٹر کونسا ڈاکٹر ہے جس کو لتینی زمان کے یہ دو لفظ پرناؤنس کرنا نہیں آتے کیسے ہو سکتا ہے میں ایک بائبل مقدس کا ادنا طالب علم ہوں اور میں اس چیز سے باخبر ہوں کہ جب تک آپ کو عبرانی لتینی اور جنانی زبانیں نہیں آتی آپ بائبل مقدس کی فردر سٹڈی نہیں کر سکتے آپ نے اس لفظ کو اترے غلط طریقے سے پرناؤنس کیا ہے کہ مجھے آپ کی ڈگری پہ ابھی شک ہونے لگیا ہے کس نے آپ کو ڈگری دے دی تو یہ تلافظ جو ہے صحیح تلافظ ہے ویکریس فیلی دی اس لیے یہ ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کہے مجھے زبان پڑھنی نہیں آتی لیکن میں اس کا نمیریکل نکال سکتا ہوں مجھے ریاضی پڑھنی نہیں آتی لیکن میں اس کا سوال نکال سکتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے بلکل ایسے ہی کیا ہے لتینی پڑھنی نہیں آتی لیکن نمیریکل چھے سو چھے سٹ کا نکال رہے ہیں وہی گوگل ریسرچ کٹ پیسٹ تو چلے آئیے ابھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ویکاریوس فیلی دی یہ کہاں پر ہے کب استعمال کیا گیا اس کی تھوڑی سی تاریخ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے بعد ہم چھے سو چھے سٹ کے عدد کی طرف آئیں گے تو سن لی جیے یہ ویکاریوس فیلی دی یہ ایک ٹائٹل نہیں ہے جس طرح اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ یہ ایک ٹائٹل یہ ایک ٹائٹل نہیں ہے یہ ایک مکمل عبارت ہے مکمل ایک پیراگراف ہے اور یہ کہاں پر ملتا ہے یہ تیسے صدی میں جب کانسٹنٹائن بادشاہ مسیحی ہوا مسیحت کو قبول کیا اس نے انجیلوں کا مطالعہ شروع کیا تو اس نے ان الفاظ میں مقدس پترس کو خراج تحسین پیش کیا اور یہ عبارت کا نام ہے ڈونیشن آف کانسٹنٹائن ڈونیشن آف کانسٹنٹائن یہ عبارت کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس ڈاکومنٹ کا نام ہے وہاں پر اس نے یہ لفظ استعمال کیے مقدس پترس کے لیے سب سے پہلے مقدس پترس کے لیے کہ اے مقدس پترس ہم تجھے اس زمین پر خدا کے بیٹے کی جگہ پر ہونے کی اسیت سے دیکھتے ہیں اور یہ ٹائٹل نہیں ہے یہ ایک پوری عبارت ہے پورا پیراگراف ہے اور یہ جو لتینی زبان میں لفظ لکھے گئے میں وہ بھی ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی کہ وہ بھی ان الفاظ کو سیکھ لیں یہ عبارت یہ ہے یہ عبارت ہے جس میں یہ تینوں لفاظ پائے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے اے مبارک پترس ہم تجھے اس زمین پر خدا کے بیٹے کی جگہ پر ہونے کی اسیت سے دیکھتے ہیں اور تیرا احترام کرتے ہیں یہ ان الفاظ کا مقصد ہے اس کے بعد جب کلیسیا گیارہ سو اٹھالیس میں اپنے کلیسیائی قوانین کو تشکیل دے رہی تھی تو انہوں نے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا اور اس ڈاکومنٹ کا نام بھی سن لیجئے دیکریتم آف گراسین انہوں نے یہی الفاظ مقدس پترس کی عقیدت میں جو کہے گئے تھے کانسٹنٹائن ڈا گریٹ وہ بادشاہ جو تھا اس نے کہے تھے وہی الفاظ انہوں نے اس ڈاکومنٹ میں کوٹ کیے کہ اے مقدس پترس جس کو سارا اختیار دیا گیا ہے یسو المسیح نے اللہ ہی مدد کا تجھ سے وعدہ کیا ہے ہم بھی تجھے تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ اپنی کلیسیا کے قوانین بنانے میں ہماری معاملت کر اور یہی الفاظ یہ جو الفاظ ہیں بیاتوس پیترس انتہرس ویکاریوس فیلی دے ویدے تر ایسے کنسٹیتوتس یہی الفاظ پھر دوبارہ انہوں نے جو ڈاکومنٹ گیارہ سو اٹھالیس میں تیار کیا گیا دستاویز تیار کی گئی وہاں پر یہ الفاظ کوٹ کیے گئے اور سن لیجئے یہ الفاظ سب سے پہل ویکاریوس فیلی دے یہ مقدس پترس کیلئے استعمال کیے گیا جس کا عدد جو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے چھ سو چھ سٹھ کا عدد نکالا ہے اور مقدس پترس کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے ان کو ڈیڈیکیٹ کیے گیا ان کے لیے کہے گئے تھے اے مقدس پترس تو جو خدا کے بیٹے کی جگہ پر ہے اس کے لیے میں گوگل ریسرچ کی بات نہیں کر رہا کٹ پیسٹ کی بات نہیں کر رہا آپ یہ کتاب سامنے دیکھ لیجئے Envy of Christ یہ اس کی ریسرچ ہے بہت اچھی ریسرچ ہے اور یہ بک آپ پڑھ لیجئے اور آپ کو ساری یہ تحقیق اور سرچ مل جائے گی اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ بیدت پھیلائی کس نے یہ کہاں سے آئی یہ بیدت یہ بیدت پندروی صدی میں جب پروٹوسٹین چرچ کیتھلوک کلیسیا سے علیدہ ہوا تو اس وقت ایڈویٹسٹ ایڈویٹسٹ کوئی بھی پروٹوسٹین چرچ کا ممبر ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بیدت جو ہے یہ پھیلائی انہوں نے یہ تین پوری عبارت میں سے پورے پیراگراف میں سے یہ تین لفظ نکال دیئے ویکاریوس فیلی دےئی اور اس کا لاتینی زمان میں یہ جو ہے نومیریکل نکالا اور چھے سو چھے سٹھ اور یہ جو ہے کیتھلوک کلیسیا کو ڈیڈکیٹ کر دیا کیتھلوک کلیسیا کو لگا دیا کہ کیتھلوک کلیسیا جو ہے یہ اس کا عدد چھے سو چھے سٹھ ہے اور ہر پوپ جو کیپ پہنتا ہے اس کی کیپ پر لکھا ہوتا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ جو بدت ہے اس کی کوئی بھی ہسٹوریکل ویٹنس ہمیں نہیں ملتی کوئی بھی نہ ہی تاریخی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکچول ویٹنس ٹیکچول ویٹنس سے مراد یہ ہے کوئی بھی ایسا مائٹر نہیں ملتا جس پر یہ عبارت لکھی ہو کوئی بھی ایسا مائٹر تاریخ گواہ ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا تاریخ پڑھئے تاریخ کے ورک ڈونڈئے تاریخ کے عراق ڈونڈئے لیکن اچھا ہوتا اگر آپ بھی تاریخ پڑھ لیتے کہاں کی ریسرچ ہے آپ کی گوگل کی ریسرچ گوگل کی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی آپ مہرے گوگل ہے میں گوگل کی ریسرچ کا عادی نہیں ہوں میں پڑھی لکھی ریسرچ کا عادی ہوں اور یہ ریسرچ میں بالکل آپ کے سامنے آج لاکر رکھوں گا یہ بدد جب پھیل گئی ایڈونڈیس نے جب یہ بدد پھیلا دی 666 کا عدد ویکاریوس فیلی دئی اس کا 666 کا عدد نکال دیا اور کیترکلیسیا کو منصوب کر دیا وہاں سے یہ بدد چلی آ رہی ہے جبکہ تاریخ میں کوئی ایسا مائٹر کوئی ایسی قیب پاپ آیازم کی نہیں ملتی جس پہ یہ الفاظ لکھے ہوں اور نہ ہی کسی پوپ نے مقدس پترس سے لے کر پوپ فرانسیس تک کسی پوپ نے یہ ٹائٹل استعمال نہیں کیا یہ صرف اور صرف الفاظ مقدس پترس کو کہے گئے تھے اور یہ عبارت یہ ٹائٹل کسی اور نے استعمال نہیں کی اور نہ ہی یہ ٹائٹل کسی نے استعمال کیا ہے اور یاد رہ کے پاپ آیازم جو مائٹر پہنتے ہیں ان پر کوئی بھی ایسی عبارت کندہ نہیں ہوتی کوئی ایسا ٹائٹل نہیں لکھا ہوتا کوئی ایسا ٹائٹل ہاں ایمیجز بنے ہوتے ہیں وہ مچھلیوں کا ایمج ہے یا ایک برے کا ایمج بنا ہوتا ہے یا اس طرح کے کچھ ایمیجز بن جائیں لیکن عبارت کوئی نہیں لکھی اس کا میں آئینی شواہد ہوں میں نے خود جب دو ہزار سترہ میں پاپ آیازم کے ساتھ پاک ماس کرنے میں مجھے موقع ملا تو یہ مائٹر میں نے پوری پاک ماس کے دوران اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھا اس پر کوئی ایسی عبارت کوئی ایسا ٹائٹل لکھا ہوا نہیں ملتا اس لیے یہ بالکل ایک منگڑت اور اپنی طرف سے گڑا ہوا الزام ہے جو ایڈونٹس نے لگایا اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بغیر سوچے سمجھے گوگل سے کٹ پیسٹ کیا اور لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا تاریخ اس کی کوئی شہادت نہیں دیتی یہ دیکھیں اسی طریقے سے ابھی ریسنٹلی ایک ایڈونٹس نے ہی اس پر ریسرچ کی اور اس نے ایک پورا تھیسز لکھا یہ گریگوریانا یونیورسٹی کا طالب علم تھا وہاں پر اس نے تھیسز لکھا اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے آپ عبارت بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس نے اپنے تھیسز میں بیان کی ہے اور یہ میں آپ ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اس ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر سیمول بیکیوکی ڈاکٹر سیمول بیکیوکی کی ریسرچ یہ سیونتھ ڈے ایڈونٹسٹ تھیلوجین ہے پروفیسر بھی ہے اور اس نے یہ ریسرچ کی اور اس نے کیا کہا جب اس نے اس بات پر ریسرچ کی کہ معاملہ کیا ہے بات کیا ہے یہ کیوں یہ ویکاریوس فیلی دی چھے سو چھے سٹھ عدد جو ہے یہ کیترکلیسیا کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے تو وہ کس نتیجے پر پہنچا یہ عبارت آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس نے لکھا آپ نے تھیسز میں the popular interpretation of number of beast 666 as ویکاریوس فیلی دی as little allegedly used by pope on his mitre a claim that has been proven wrong why it is proven wrong because آگے فردر اس بات کو جاری رکھتا ہے because it lacks textual and historical spot یہ جی اس کی research ہے یہ اس کا دعویٰ ہے جو اس نے اپنے thesis میں کیا اس نے کہا کہ جتنے بھی یہ جتنے بھی الزمات ہیں یہ 666 کا عدد جو ہے یہ اس کی ساری جو research کرنے کے بعد اس نے کہا یہ ایک غلط ثابت ہوا ہے کیوں کیونکہ اس کی کوئی textual witness نہیں ملتی ہے ہمیں کوئی written ثبوت نہیں ملتا کوئی ایسا mitre نہیں ملتا جس پر یہ عبارت لکھی ہو اور دوسرا اس نے کہا it lacks historical proof کوئی بھی اس کی تاریخ ہمیں کوئی تاریخ جو ہے ہمیں کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتی جس پر یہ لکھا ہو 666 اس لیے اس کا نچوڑ اس کے thesis کا یہ ہے کہ it lacks textual witness and historical support ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت جوش سے کہا ہے تاریخ کا مطالعہ کریں تاریخ ڈونڈیں آپ نے کون سی تاریخ پڑی ہے کہاں سے آپ نے یہ سارا گوگل سے کٹ پیسٹ کر کے آپ نے امان رکھنے والے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے غلط ریسرچ کی بنجاد پر اچھا ہوتا آپ کسی لائبریری میں جاتے اچھا ہوتا آپ پڑی لکھی ریسرچ کرتے اور گوگل کی جان چھوڑ تو میرے عزیزو یہ ایک ایسی من گھڑت اترازات ہیں جو صرف اور صرف کیتلوکلیسیا کے ساتھ کیتلوکلیسیا کے اوپر اس لیے لگائے جاتے ہیں یہ ایک خدا میں جیسرم سی کہتے ہیں جو انسان کے دل میں ہو وہی مو پر آتا ہے جو انسان کے اندر ہے جیلسی ہے حسد ہے تفرقہ بازی ہے وہی انسان کے مو پر آتا ہے اس چھے سو چھے سٹ کے عدد کی کوئی ایسا ہسٹوریکل ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکچول وٹنس ہے اور یہ تھیسز میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹر بکیوکی سیمول کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب دیکھیں بہت سارے دوسرے ٹائٹل جو ہیں استعمال ضرور ہوئے ہیں مثال کے طور پر سوچسوری پیتری جس کا مطلب ہے سکسیسر آف پیٹر اس کے علاوہ سیروس سیروورم دی سرونٹ آف دی سرونٹ آف گاڈ پونٹیفکس ماکسیموس گریٹ پونٹیفکس سپریم پونٹیفک اس کے علاوہ ویکاریوس کرسٹی یہ ٹائٹل ضرور استعمال ہوئے ہیں ویکاریوس کرسٹی لیکن یہ ٹائٹل کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ویکاریوس فیلی دے یہ صرف مقدس پترس کے لیے کانسٹنٹائن ڈا گریٹ اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے اور اس کے بعد جب کلیسی اپنے کینل لاک کو تشکیل دے رہی تھی تو وہاں پر انہوں نے یہ دوبارہ کوٹ کیے ڈاکومنٹ میں اب دیکھئے ڈاکٹر صاحب کی ذہانت کا جائزہ آپ لیجئے میرے ساتھ رہے اور اس بات کو سمجھئے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا انہوں نے چھ سو چھ سٹھ کا عدد نکالنے کے لیے کون کون سے نام استعمال کیے ہیں یہ جو تین لفظ ہیں ویکاریوس فیلی دے یہ کیا نام کیا ہے فیلی کا مطلب ہے بیٹا سن یعنی خدا مند جی سمسی جی اس ہنسے کو بھی انہوں نے جمع تفریق کر کے چھ سو چھ سٹھ نکالا پھر اس کا نام ہے خدا کا نام ہے دے جس کا مطلب ہے خدا اور پھر ہے ویکاریوس جس کا مطلب ہے ویکر جو مقدس پترس کے لیے استعمال ہوا یہ تین ناموں کی جمع تفریق کر کے انہوں نے چھ سو چھ سٹھ کا عدد نکالا ہے خدا باپ کا نام استعمال کیا ہے چھ سو چھ سٹھ نکالنے کے لیے بیٹے کا نام استعمال کیا ہے چھ سو چھ سٹھ نکالنے کے لیے اور پترس رسول کا جو ویکر آف کرائیسٹ ہے اس کا نام استعمال کیا ہے 666 نکالنے کے لئے دیکھیں ذہانت دیکھیں علمِ الہیات دیکھیں تعلیم دیکھیں 666 عدد نکالنے کے لئے خدا کے نام کو استعمال کر رہے ہیں اس کی عددی قیمت نکال رہے ہیں یسو مسیح کے نام کو استعمال کر رہے ہیں فیلی کا مطلب ہے سن دے کا مطلب ہے گوڈ خدا اس کے نام کو استعمال کر رہے ہیں اور پھر 666 عدد نکال رہے ہیں آپ نے علمِ الہیات کی درجییں اڑائی ہیں آپ نے بہت جوش میں کہا ہے تاریخ پڑھ لیجئے بائبل سمجھ لیجئے آپ نے کیا سمجھا کہاں پر ہیں کیا آپ کو یہ سوچ نہیں آئی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں یہ کس طرح میں چھے سو چھے آپ یہ کہہ سکنے ہیں میں نے گوگل سے کٹ پیسٹ کیا لیکن خدا نے آپ کو ذہن بھی تو دیا تھا آپ سوچ سکتے تھے چھے سو چھے سٹھ کے ہنسے کو جمع تفریق کے لیے میں کون سے نام استعمال کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے جیسے میرا کوئی نام لے کے اس کو جمع تفریق کر کے اس کا چھے سو چھے سٹھ کا عدد نکال لے ایک دو اور نام جوڑ کے چھے سو چھے سٹھ کا عدد نکال لے بلکل اسی طرح یہ چھے سو چھے سٹھ کا عدد ہیوان کا عدد نکالنے کے لیے خدا باپ کا نام ہے بیٹے کا نام ہے اور ویکر جو مقدس پترس کا نام ہے ان کو جوڑ توڑ کے چھے سو چھے سٹھ نکال دیا آپ نے اور آپ نے علمِ الہیات کی دجیئیں اڑائی ہیں علم المسیح کی دجیئیں اڑائی ہیں اور علم القلیسیہ کی دجیئیں اڑائی ہیں اور آپ کو کچھ پتا نہیں چلا کہ آپ جوش میں کیا کہہ گئے ہیں اس لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان آپ نے دیکھ کے کون کون سے نام استعمال کی ہیں چھے سو چھے سٹھ کا عدد نکالنے کے لیے اس لیے مجھے خوشی ہوتی اگر آپ کچھ دیر کے لیے ریسرچ کر لیتے کچھ دیر کے لیے تاریخ پڑھ لیتے دوسروں کو تاریخ پڑھنے کی آپ نے دعوت تو دے دی تاریخ پڑھئے آپ تاریخ پڑھ لیتے اس بڑی الہیاتی غلطی کرنے سے پہلے اچھا ہوتا اچھا ہوتا آپ ڈسکور کر لیتے ریسرچ کر لیتے تحقیق کر لیتے اور لوگوں کا ایمان جو ہے چاہتے اچھا ہوتا آپ ایمان کو مضبوط کرتے اس لیے مجھے آپ کی علمِ الہیات پر بھی آپ کی تاریخ پر بھی شک ہے پہلے آپ کی زمان جو آج اس طرح آپ نے پرناؤنس کیا ہے انتہائی غلط طریقے تلقفز کی ادائیگی کی ہے وہاں پر مجھے تھوڑا سا آپ کی ڈاکٹریٹ پر شک ہے اب آپ کی تاریخ پر بھی مجھے شک ہے آپ کچھ تاریخ نہیں جانتے یاد رہیں یہ لفظ 666 کا عدد نیکسٹ ویڈیو میں میں مکاشوہ کی کتاب کے تناظر میں میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا لیکن انتہائی اقتصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ لفظ مکاشوہ کی کتاب تیرا باب اس کی اٹھاروی آیت میں ہے ایک ہوان کا عدد ہے اور یہ جو ہے یہ دیکھیں مکاشوہ کی کتاب کس زبان میں لکھی گئی یونانی زبان میں اگر آپ نے ہنسہ نکالنا ہے یونانی زبان کی آپ جمع تفریق کریں یونانی زبان کا آپ نومیریکل نکالیں کہاں مقدس یوہنہ مکاشوہ یونانی زبان میں لکھ رہا ہے کہاں اس کا پس منظر فرق ہے اور کہاں لتینی زبان میں آپ اس کا نومیریکل نکال رہے ہیں اور کس پر لاغو کر رہے ہیں یہ ایک افسوس کی بات ہے بہت کم اقلی کی بات ہے اس پر میں کبھی پھر یہ بات چیت کروں گا اس لفظ کا عدد جو ہے یا اس ہوان کے عدد کو ابرانی کونسوننٹس کے مطابق میں یونانی کی بات نہیں کر رہا لتینی کی بات نہیں کر رہا ابرانی کونسوننٹس کے مطابق اگر اس کی عددی قیمت نکالی جائے کیسر نیرون کیو ایس آر این ڈیو کیسر نیرون اور پھر اس کی عددی قیمت چھ سو چھ سٹھ بنتی ہے ابرانی الفاظ کی ابرانی ہنسو کی عددی قیمت کے مطابق دوسرا الزام کیا ہے دوسرا الزام یہ ہے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے بائبل مقدس کو کوئی نہیں پڑے گا میرے ساتھ رہنا ہے یہ جتنی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں انٹرنیٹ پہ دیکھئے جانئے آگیوں کے کتابوں کے رسائی آپ کے پاس نہیں ہے لیکن انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے رسائی کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے یہ چیزیں سرچ کریں کہ پانچ سو کے بعد پانچ سو اٹھتیس کے بعد پوپ نے جو فرمان جاری کی ہے کوئی بائبل نہیں پڑے گا چرچ نے فرمان جاری کیا کوئی بائبل نہیں پڑے گا اگر کوئی بائبل پڑے گا تو وہ صرف کلرجی کے لوگ ہوں گے اور وہ بھی اوپر والا رینگ باؤ نہیں کیدیکس نہیں عام فادر نہیں کوئی نہیں پڑے گا پڑے گا بائبل تو صرف صرف بڑے رینگ بڑے عدوں پر ہیں پھر بائبل کو کوئی سنائے گا نہیں بائبل کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکے گا اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ رومی کیتھلک کلیسیا نے ابتدائی کلیسیا سے بائبل مقدس چھیل دی اور اس پر پبندی آیت کر دی بائبل پڑھنے سے روک دیا بائبل چھیل دی بائبل پر پبندی آیت کر دی گئی اور کرسچن کمیونٹی ابتدائی پریمیٹیو چرچ باغ کر وادی کمران میں چلے گئے جہاں پر وہ رہے آپ نے بائبل کہاں سے لی کیا آپ مجھے اس بات کا جواب دے سکتے ہیں رومی کلیسیا نے بائبل چھیل لی آپ کے ہاتھ میں بائبل کہاں سے آئی وہ کون تھا جس نے الہامی کتابوں کی لسٹ تیار کی کس نے یہ 27 کتابیں الہامی قرار دیں رومی کتھلک کلیسیا نے کس نے بائبل کے نقصاجات اکٹھے کیے رومی کتھلک کلیسیا نے کس نے کہا یہ لو بائبل پڑھو اپنا ایمان میں بڑھو آپ کے پر لے کیا ہے کہاں سے لے کیا ہے آپ بائبل رومی کتھلک کلیسیا نے آپ کے ہاتھوں میں بائبل دی یہ لے بائبل پڑھیں اپنے ایمان میں مضبوط ہوں یہ بائبل جو ہے کتھلک کلیسیا کو واپس کریں آج آپ بائبل سے نکال کر کتھلک کلیسیا جو آپ کی ماں ہے اسی کو آپ سکھا رہے ہیں ہم نے آپ کو کلام مقدس دیا اور آج آپ کتھلک کلیسیا کو ہی آپ بتا رہے ہیں اس پر ہی الزام لگائے جا رہے ہیں مارٹن لوتھر کے الفاظ سن لیجئے مارٹن لوتھر نے کیا کہا تھا مارٹن لوتھر کہتا ہے یوہنہ کی انجیل اس کے سولوے باپ پر تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے غور سے سنیں ہم نے کلام مقدس رومی کلیسیا سے حاصل کی ہے اور مجھے یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اگر رومی کتھلک کلیسیا اس دنیا میں نہ ہوتی تو کتاب مقدس کا ایک لفظ بھی ایک لفظ بھی ہمارے پاس نہ ہوتا کیونکہ کتاب مقدس کو صرف اور صرف ہم نے رومی کتھلک کلیسیا سے ہی حاصل کیا ہے کمنٹری on the gospel of saint john chapter number 16 آپ نے بائبل کہا سے لی کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں اس طریقی بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ آپ نے بائبل کہا سے حاصل کی ہم نے آپ کو بائبل دی کہ پڑے بائبل مقدس کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ پہلے پاپا یعظم کا انتخاب کس نے کیا کیا آپ یہ بھی انکار کر سکتے ہیں کہ پہلے پاپای آزم کو کس نے چنا پہلے پاپای آزم کو اکتیار کس نے دیا کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے پاپای آزم کی دو کتابیں نئے اہدنامے ہیں نئے اہدنامے میں پائی جاتی ہیں مقدس پترس رسول کا پہلا قط اور مقدس پترس رسول کا دوسرا قط یہ قتل اکلیسیہ کو واپس کرے اگر آپ پوپ کے خلاف 666 کا عدد لگاتے ہیں پاپای آزم کے خلاف آپ نے 666 کا عدد لگا دیا تو یہ کتابیں بھی اپنی بائبل میں سے نکال کے کیتھرکلیسیہ کو واپس کرے یہ ہمارے پہلے پاپای آزم کی دو کتابیں ہیں کیا آپ جانتے ہیں پہلی انجیل جو لکھی گئی مقدس مرکس کی انجیل یہ کس کی تعلیم کلم بند کی گئی پہلے پاپای آزم مقدس پترس رسول کی نے جو جو یہ الفاظ کہے مقدس مرکس ان کو کلم بند کرتا گیا اور یہ انجیل جو ہے یہ بھی پہلے پاپای آزم کی تعلیم کلم بند کی گئی ہے یہ بھی کتھرکلیسیہ کو واپس کرے اور بہت ساری باتیں ہیں اختیار الہی چننے والا خود خدا و یسو المسیح اختیار اس کو الہی بخشا گیا کہ عالم اسفل کے دروازے تجھ پر کبھی غالب نہ آئیں گے میں آسمان اور زمین کی کنجیاں تجھے دوں گا جو کچھ تو زمین پر باندے گا آسمان پر بندہ رہے گا جو کچھ تو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھلا رہے گا یہ کس نے اختیار دیا یسو المسیح نے پہلے پاپای آزم مقدس پترس کو اختیار الہی چناؤ الہی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں چھ سو چھ سٹھ ہیوان کا عدد آپ مقدس پترس سے منصوب کر رہے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے تھوڑا سا آپ شاید سوچ لیتے تو اچھا ہوتا تھوڑا سا اس پر غور کر لیتے تو اچھا ہوتا ایک اور میں تاریخی بات آپ کو بتاتا چلوں یہ بہت ہی اہم ہے مقدس پالوس سرسول سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں مقدس پالوس سرسول کی آدھا نیا اہدنامہ تقریبا مقدس پالوس سرسول کا ہے آدھی کتابیں نئے اہدنامے میں مقدس پالوس سرسول کی ہیں اور اس مقدس پالوس سرسول کو یسو مسیح کے بعد دوسرا مسیحی کردانا جاتا ہے لیکن بہت حرامگی کی بات یہ ہے کہ مقدس پالوس سرسول کا جب چناہ ہوا جب مقدس پالوس سرسول کو خداوند جسومسی رویہ میں ملے دمشقی راہ میں ملے اور مقدس پالوس سرسول بڑے جوش اور جذبے سے منادی شروع کر دی لیکن ہوا کیا مقدس پالوس سرسول اپنی تعلیم کی اوثنٹی سٹی کے لیے مقدس پالوس سرسول اپنی تعلیم کی جانچ پرتال کے لیے اپنی تعلیم کی سنجیدگی کے لیے کس کے پاس کیا تھا یہ گلاتیوں کے نام خط اس کا دو باب اس کی پہلی دو آیتیں وہاں پر پڑھیں اور مقدس پلو سرسول اپنی تلیم کی آثنٹسٹی چیک کروانے کے لیے دیکھنے کے لیے مقدس پترس کے پاس کیا تھا پہلے پاپا آزم کے پاس کیا تھا کہ یہ دیکھیں یہ ہے تلیم جو میں پریچ کرتا ہوں جس کی میں منادی کرتا ہوں اور مقدس پلو سرسول خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں یہ گلاتیوں کے نام خط اس کا دو باب پہلی دو آیات میں لکھا ہے میں چوبہ برس کے بعد برنباس کے ساتھ پھر یروشلم کو گیا جو انجیل میں غیر قوم میں سناتا ہوں اسے تنہائی میں ان کے سامنے بیان کیا جو صحبہ اتبار سمجھے جاتے تھے ایسا نہ ہو اس وقت یا پیشتر کی دور بے فائدہ نکلے یہ ہے مقدس پلو سرسول کے الفاظ وہ اپنی تلیم بتانے کے لیے اپنی تلیم کی سنجیدگی بتانے کے لیے پہلے پاپا اعظم مقدس پتر سرسول کے پاس گیا ہے جن کے خلاف آج ہم نے نئی تلیم سنی چھ سو چھ سٹھ قادرت منصوب کر دیا ہمارے انتہائی پڑے لکھے ڈاکٹر صحب جمیل ناصر نے بہت اچھے طریقے سے بہت جوش میں کہا ہے ہر پاپا اعظم کی کیب پر لکھا ہوتا ہے جوش کے ساتھ ہوش کا ہونا ضروری ہے یہ دنا لوگوں کا قول ہے کہ جب جوش آئے تو ہوش کا پلہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جوش بہت آگیا ہوش سے آپ ہاتھ دو بیٹھے میرے عزیزوں ابھی آتے ہیں ہم تیسرے موقف کی طرف ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے وادیہ کمران کا نام آپ نے سنے اس کے اندر سے منوسکرپس ملے ہیں تمار ملے ہیں ان تماروں کو بھی انہوں نے دفن کیا ہوا تھا یہ جو تمار ملے ہیں نا انیس سو سنتالیس اٹالیس کے اندر یہ سایہ نبی کے صحیفے انجیل کے تمار ملے ہیں پرانے ایدنامہ یہ وہ مسیحی ہیں جنہوں نے وہاں دفن کیے ہوئے تھے یہ وہاں پر جا کے بائبل کا متعلق کرتے تھے آج اثار قدیمہ نے اسے دریافت کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ وہ مسیحی ہے جن کے کلر جو تھے وہ یالو کلر کے ہو چکے تھے کبھی دھوپی نہیں دیکھی تھی جب رومی کیتھلو کلیسیا نے ابتدائی کلیسیا پر ظلم و تشدد کی انتہا کرتی تو یہ کلیسیا باگ کر وادیہ کمران میں چلی گئی وہاں پر یہ اپنی دعا بندگی میں مصروف رہے وہاں پر یہ بائبل پڑھتے رہے اور یہ بائبل کے جو نقصہ جات ملے ہیں یہ بھی انہی لوگوں نے چھپائے ہوئے تھے تاریخ کے ساتھ یہ بہت بڑا مزاق کیا ہے آپ نے اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں اچھا ہوتا اگر آپ تاریخ پڑھ لیتے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جانے کی بچائے تحقیق کر لیتے گوگل کی جان چھوڑتے آپ تحقیق کر لیتے یاد رہے کہ یہ کمیونٹی یہ لوگ جو وادیہ کمران میں تھے یہ خداوند یسو مسیح کی پدائی سے دو سو سال پہلے یہ کمیونٹی وہاں پر مجود تھی یہ مسیحی نہیں تھے یہ مسیحی نہیں تھے یہ مسیحی نہیں تھے اس کے لئے میں آپ کو ایک کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں گوگل کا ریفرنس نہیں یہ ایمینیول توف کی کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے جودین ڈیڈ سی سکرولز یہ ایک کتاب کا نام ہے جودین ڈیڈ سی سکرولز ایمینیول اس کا نام ہے یہ کتاب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتابیں ساری تاریخ بیان کی گئی ہے یہ میری ریسرچ نہیں ہے جو سکولرز ہیں ان کی ریسرچ ہے گوگل کی ریسرچ نہیں ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ جو کمیونٹی ہے وادیہ کمران میں جو تھی بحیرہ مردار کے قریب یہ خداون یسو المسیح کی پدائی سے دو سو سال پہلے وہاں پر مجود تھی اور یہ یہودیت سے ایک الہیدہ شدہ طبقہ تھا نہ اہدنامہ میں ان کی کوئی بھی شواہد نہیں ملتے نہ اہدنامہ ان کو کہیں بھی بیان نہیں کرتا وہاں پر فقیوں کی بات ہے وہاں پر فریسیوں کی بات ہے صدوکیوں کی بات ہے حرودیوں کی بات ہے اس سے کوئی بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا جس کی ورہا یہ ہے یہ جسو مسیح کی پدائی سے پہلے ہی علیتگی اختیار کر کے وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر رہتے تھے اور یہ یہودی طبقہ تھا یہودی طبقہ تھا مسیحی لوگ نہیں تھے مسیحی لوگ نہیں تھے میرے زیزوں اس لیے اس تاریخ کو جاننے کے لیے وعدی کمران کی تاریخ کو جاننے کے لیے ہمیں اسر سرچ کے پاس جانا ہوگا جو انتہائی اتھینٹک تحقیق ہے ایک بہت بڑا نام ہے یہودی تاریخدان ہے جوزف فلاویوس اس نے اپنی کتاب باب نمبر دو اس میں اس نے بیان کیا ہے اور اس کمیونٹی کو اس نے سیپریٹسٹ کا نام دیا ہے یعنی تنہائی پسند الیدگی پسند کمیونٹی سیپریٹسٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ اس کمیونٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے ان کے رسم و رواج کیا تھے یہ کس طرح دعا بندگی کرتے تھے نہ تو یہ حیکل میں جاتے تھے اور یہ دن رات وہاں پر رہتے تھے یہ ایک تارکل دنیا تھے اور وہاں پر ہی یہ کمیونٹی رہتی تھی میرے عزیزوں پھر دوسرا موقف یہ ہے اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ نئے اہدنامے کے پرانے اہدنامے کے سکرول تھے یاد رہے یہ کمیونٹی یہودیت سے علیدہ شدہ طبقہ تھا اور وہاں پر ایک بھی نئے اہدنامے کا کلمی نقصہ نہیں ملا نئے اہدنامے کے کوئی بھی سکرولز نہیں ملے جتنے سکرولز ملے ہیں وہاں پر پرانے اہدنامے کے سکرولز ہیں پرانے اہدنامے کے کلمی نقصہ جات ہیں اس کمیونٹی کے بارے میں کچھ ڈاکومنٹ ملے ہیں کوئی نئے اہدنامے کا وہاں پر ایک بھی کلمی نقصہ جات نہیں ملا پس ثابت ہوا کہ آپ کی تاریخ غلط ہے آپ کی تحقیق غلط ہے آپ کی علمِ الہیات غلط ہے آپ کی بائبل مقدس کی تعلیم غلط ہے آپ کی بائبل مقدس کی زبان تلفز کی ادائیگی غلط ہے وہاں پر کون کون سے تمہار ملے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے پوری بائبل مقدس یہودی بائبل مقدس جوش بائبل جو ہے یہ پوری کی پوری ملی ہے شایع نبی کا صحیفے کا پورے کا پورا جو ہے یہ سکرول تمہار ملا ہے اس کے علاوہ تارگمیم آف جوب یعنی یہ ارامی ترانسلیشنز ہیں ارامی زبان میں ترانسلیشن ہیں بائبل کی یہ ملی ہے اس کے بعد ایک ہے بک آف جبلی وہ ملی ہے یہ پرٹیکلر جو ہے خاص طور پر یہ اس کمیونٹ سے تعلق رکھتی ہے اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک تمہار ملا ہے جہاں پر اس کمیونٹی کے قانون و زوابت اصول وغیرہ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کون کون سے اصول اپنانے ہیں اس رہبانہ زندگی گزارنے کے لیے آپ نے کون کون سے اصول جو ہے یہ اپنانے ہیں یہ گیارہ گروٹو ہیں گیارہ کیوز ہیں غارے ہیں جن میں سے یہ نقصہ جات ملے ہیں میرے عزیزوں یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا جو ہے یہ ایک دعویٰ ہے کہ وہاں پر کمیونٹی جو ہے یہ مسیحی تھی جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے حقیقت اس کے برعکس ہے چھے سو چھے سٹھ کے عدد کی قیمت اس کے برعکس ہے اور یہ انتہائی باطل دعوی ہیں میری خواہش ہوتی اگر آپ تحقیق کر کے انتشار پھلانے کی بجائے آپ لوگوں کا ایمان مضبوط کرتے لوگوں میں انتشار پھلا کر لوگوں کو علیدہ کرنے کی بجائے لوگوں کو آپس میں ملانے کی بات کرتے خدا مدیسیٰ المسیح کہتے ہیں ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے رول قدس کے پھل صلح سلام تے اتحاد کیا ثابت کرنا چاہا آپ نے یہ تعلیم دیکھا سوائے اس کے کہ لوگوں کے ایمان کو ٹھیس پنچائے لوگوں میں انتشار پھلایا مصیح خدا میرے عزیزو آج میں آپ سب کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی غلط تعلیمات شروع سے ہیں اور رہیں گی ہمیں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے پہلے پاپا آزم مقدس پترس کے الفاظ میں آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں مقدس پترسول کا دوسرا خط ان کی پہلی دو آیات کیا لکہ ہے بہت سارے جوٹے معلم اور نبی پہلی امت میں بھی تھے تم میں بھی ہوں گے جو ہلاک کرنے والی بدتیں نکالیں گے اور ان کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی یہ پہلے پاپا آزم کے الفاظ ہیں مقدس پترسول کے اس کا دوسرا خط دو باب پہلی دو آیتیں اس کے علاوہ مقدس یوہنہ کے الفاظ سنیں مقدس یوہنہ کیا کہتے ہیں اے پیارو ہر روح کو نہ مانو بلکہ ہر روح کو عزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ایک اور حوالہ دیکھیں یہ بھی مقدس یوہنہ رسول کا خط ہے دو باب اس کی اٹھار میں آئیت اے بچو یہ آخری گھڑی ہے اب بھی بہت سے مسیح کے مخالف پیدا ہو گئے ہیں وہ ہم میں سے ہی نکلے ہیں مگر وہ ہم میں سے تھے نہیں اگر وہ ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے لیکن یہ اس لیے کہ وہ ہم میں سے نہیں تھے آپ سب رسولی ایمان پر مضبوط رہیے رسولی ایمان کو سمجھ کیونکہ اس کی بھنجاد چٹان پر ہے مقدس پترس رسول پر ہے اور خود خدا یسو المسیح نے الہی مدد کا وعدہ کیا ہے اے شمعون شیطان نے تمہیں باقی ہے پس تیرا ایمان چاہتا نہ رہے آئے میرے عزیزو ہم اپنے رسولی ایمان پر قائم رہیں رسولی ایمان کو سمجھیں اور اسی رسولی ایمان کو دوسروں تک منچائیں گاڈ بلیس یو آم